بدھ نے کہا نہیں اور اسی دن دوپہر کو دوسرے بیتی نے پوچھا عیسور ہے اور بدھ نے کہا ہے اور اسی دن سانج کو تیسرا آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا عیسور کے سمبند میں مجھے کچھ سمجھائیں گے اور بدھ کچھ نہ بولے انہوں نے آنکھ بند کر لی وہ آدمی بھی آنکھ بند کر کے بیٹھ رہا تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر اٹھا اس نے بدھ کے چرن چھوے اور کہا کہ دھنیواد آپ کے اترکلی دھنیواد آنند جو بدھ کے ساتھ چھایا کی طرح رہتا تھا صدا چوبیس گھنٹے ان کی سیوہ میں تت پر اس نے یہ تینوں باتیں سنی تھی صبح دوپہر سانج چکت تھا الجھن میں پڑا تھا سب کے سامنے تو کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا لیکن رات جب بدھ اور آنند اکیلے رہ گئے جیسے ہی بدھ لیٹنے کو ہوئے آنند نے کہا کہ اس کے پہلے کیا آپ سوئیں مجھے نشنت کر دیں نہیں تو میں رات بھر سو نہ سکوں گا آپ میرا بھی تو کچھ خیال کیا کریں جن تین آدمیوں کو آپ نے تین اتر دیئے ان کو تو ایک پتہ نہیں ہے کہ دوسرے کو آپ نے کیا کہا مجھے تینوں کے اتر پتہ ہیں میری مصیبت تو سمجھیں میں سو نہ پاؤں گا کون صحیح تھا کس کو آپ نے ٹھیک اتر دیا تھا اور آپ کسی کو گلت اتر کیوں دیں گے یہ بھی سوال اٹھتا ہے آپ اور گلت کیوں بولیں گے بدھنے کا دیکھ آنند پہلی تو بات اس میں سے کوئی بھی اتر تیرے لیے دیا نہیں گیا دوسرے سے جو کہا اس کو سننا اچت بات نہیں یہ تو یوں ہوا جیسے کوئی دوسرے کی چٹھیاں کھول کے پڑھ لیں یہ بات ناجائج آنند نے کہا آپ بھی حد کرتے ہیں ارے میں وہاں بیٹھا ہوں میرے کان ہے کسی کی چٹھی کھول کے میں نے پڑھی نہیں مگر کان ہے اب ان کو تو بند کرنے کا بھی اپائے نہیں پرماتما نے بھی آنکھوں کو تو بند کرنے کا اپائے دیا کہ مت دیکھو کان کو کھلا چھوڑ دیا بند کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں اب میں کرتا بھی کیا آپ بولتے تھے سو میں سنتا تھا میں نے سننا چاہا نہیں تھا مگر سنائی پڑ گئے اور اب جو ہو گیا سو ہو گیا مگر حل کر دیں تاکہ میں بھی نشن تھو کے سو جاؤں دن بھر وہ دھڑ بن میں لگا رہا ایک سے کہا کہ ایشور ہے ایک سے کہا نہیں ہے اور تیسرے کے ساتھ چپ ہی رہ گئے بدھ نے کہا ستی سا پیکشی جس سے میں نے کہا ایشور ہے وہ ناستک تھا وہ مانتا ہے کہ ایشور نہیں جانتا نہیں صرف مانتا ہے بکواسی ہے تارکک ہے اس کے ترک جال کو گرانے کے لیے میں نے کہا ایشور ہے کیونکہ اگر میں اس سے کہتا ایشور نہیں ہے تو وہ اپنے اہنکار کو اور بھرپور انبھاو کر کے لوٹتا وہ کہتا میں ہی صحیح نہیں ہوں بدھ بھی میرے سمرتھن میں مجھے اس کی دھارناوں کو توڑنا پڑا مجھے اس کی دھارناوں کو کھنڈت کرنا پڑا مجھے کہنا پڑا ایشور ہے وہ ناستک تھا اس لئے کہنا پڑا کہ ایشور ہے اور دوسرا آستک تھا اس نے بھی جانا نہیں ہے وہ بھی اسی حالت میں تھا جس میں پہلا نہ اس نے جانا نہ اس نے جانا لیکن یہ مانتا ہے میں اس کی اننبھوت دھارنا کو سمرتھن نہیں دے سکتا ہوں تو مجھے کہنا پڑا نہیں اس کی بھی میں نے دھارنا توڑی اس کی بھی دھارنا توڑی میرا کام تو وہی تھا دونوں کے ساتھ تجھے لگا کہ میں الٹی باتیں کر رہا ہوں میں تو ایک ہی کام کر رہا تھا دھارنا توڑ رہا تھا ایک کی دھارنا تھی ایشور کی وہ میں نے توڑی ایک کی دھارنا تھی انیشور کی وہ میں نے توڑی میں نے تو دونوں پر اپنی ہتوڑی چلائی اگر تو سمجھ سکے تو میں نے الگ الگ اتر نہیں دیئے میرا تو کام ایک ہی تھا کہ دونوں کی دھارنائیں گر جائیں تاکہ دونوں کھوچ کی یاترہ پر نکل جائیں دھارنا نہ گریں تو کھوچ کی یاترہ نہیں ہوتی اور پھر تیسرا جو آدمی آیا تھا اس کی کوئی دھارنا نہ تھی اس پر چوٹ کرنے کا سوال نہیں تھا وہ سچ میں ہی جگیاسو تھا بسواسی نہیں تھا کھوچی تھا تو میں آنخ بند کر کے چپ ہو رہا اور وہ میرا اشارہ سمجھ گیا جس کی کوئی دھارنا نہیں ہے وہ بڑے جلدی اشارہ سمجھ لیتا ہے جس کی دھارنا ہے اگر اس کے پکش میں کہی جائے بات تو جلدی سے چھاتی سے لگا لیتا ہے وہ کہتا احا اصل میں وہ احا اپنے لیے کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا احا میں کتنا ٹھیک تھا یہی تو میری مانتا ہے اور اگر اس کی دھارنا کو غلط کہا جائے تو ایک تو وہ سنتا ہی نہیں انکار ہی کرتا ہے بھیتر کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط بھیتر ہی نہیں گھسنے دیتا اور اگر گھسنے بھی دے تو اسے اپنا رنگ دے دیتا ہے اپنا ڈھنگ دے دیتا ہے کسی طرح توڑ مروڑ کر لیتا ہے بکرت کر لیتا ہے لیکن اس بھیکتی کی کوئی دھارنا نہ تھی جو سانچ کو آیا تھا یہ بڑا نشل بھیکتی تھا بڑا نردوس بڑا جگیاسو میں نے آنکھ بند کی وہ اشارہ سمجھ گیا اس نے پوچھا تھا کہ اسور ہے یا نہیں یہ اس کا پرسن سچا پرسن تھا پرمانک پرسن تھا کوئی پوروہ گرہ نہ تھا تو میں نے آنکھ بند کر لی وہ اشارہ سمجھ گیا اس نے بھی آنکھ بند کر لی یہ میرا اتر تھا اس کے لیے کہ مون ہو جاؤ جان لوگیں چپ ہو جاؤ جان لوگیں دھیان میں ڈوب جاؤ جان لوگیں اور اس لیے جب وہ گیا تو تو نے دیکھا ہوگا آنند کہ وہ دھنیواد دیکھے گیا کہ آپ نے جو اتر دیا اس کے لیے انگری تھا اور بدھ نے کہا آنند بدھ کا چچیرہ بھائی تھا دونوں سانسانت بڑے ہوئے تھے آنند بدھ سے عمر میں تھوڑا بڑا بھی تھا اور سانت ہی پڑے تھے سانت ہی کھیلے تھے جھگڑے تھے دونوں کو گھڑ سواری کا سوک تھا تو بدھ نے کہا تو بھول نہیں گیا ہوگا آنند ہم دونوں کو گھڑ سواری کا سوک تھا اور تُو جانتا ہے کہ گھڑے چار طرح کے ہوتے ایک تو وہ گھڑا ہوتا ہے کہ مارو تو بھی ٹس سمس نہیں ہوتا کسی طرح مار پیٹ کے تھوڑا بہت چلاو پھر پھر کھڑا ہو جاتا ہے بے شرم دوسرا وہ گھڑا ہوتا ہے کہ مارو تو چلتا ہے نہ مارو تو نہیں چلتا تھوڑی سرم ہوتی تیسرا وہ گھڑا ہوتا ہے مارنا نہیں پڑتا ہے صرف کوڑے کو پھٹکارنا پڑتا ہے صرف کوڑے کی آواز چٹک پریاب تھے اور گھڑا چلتا ہے اور چوتھا وہ گھڑا ہوتا ہے اسے گھڑے کی فٹکار کوڑے کی فٹکار بھی دینے کی ضرورت نہیں اسے کوڑے کی چھایا بھی کافی ہوتی کوڑا موجود ہے یہ بھی کافی ہوتا ہے چھایا بھی کافی ہوتی اور ایسے ہی چار طرح کے آدمی ہوتے اور ان چاروں کے لیے مجھے الگ الگ دھنگ سے آئیوجن کرنا ہوتا الگ الگ دھنگ سے اپایا کرنا ہوتا ہے